اسلام علیکم میں ہزمہ کاشی اور یہ ہے میرا یکے کچن آج میں آپ کو جیسے بھی بتانے جاری ہوں وہ ہے پیزا پراتا کی پیزا پراتا کے لیے ہمیں چار کپ میدہ چاہیے ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک ٹی سپون میٹھا سوڈا چار کھانے کی چمچ ہم دہی لیں گے اور چار کھانے کی چمچ ہم اس کے اندر تیل استعمال کریں گے تھوڑا سا حد بزروت اس کے اندر ہم نمک شامل کر کے اس کی ایک دو بنا لیں گے اور دو بنانے کے بعد اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے پین میں ہم آئل لگائیں گے تھوڑا ایک ٹی سپون آئل لے لیں اور اس کے اندر بوائل کیوی اور ریشہ کریوی چکن ڈال دیں گے اس کو اسے فرائے کریں گے اور اس کے اندر گارلک اور جنجر کا پیس ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم دو ٹی بل سپون دہی استعمال کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم ون ٹی بل سپون اس کے اندر ٹکے مسالے کا ایڈ کریں گے ٹکے مسالے آپ کوئی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کے اندر آئل نظر آنے لگے یعنی اسے چکن کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے چکن بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ہم دو ٹی بل سپون جہے وہ انیان کے استعمال کریں گے چوب کی ہوئی اور دو ہی ٹی بل سپون ہم اس کے اندر ٹی مارٹر کا استعمال کریں گے اور ٹی مارٹر کو ہم نے بیچ نکال کے اچھے سے چوب کر لیا تھا اور دو ہی ٹی بل سپون اس کے اندر ہم چھمڑا مرٹر کا استعمال کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے سٹرا فرائے کریں گے اس کو زیادہ ہم نہیں پکائیں گے جلے جلے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ ہماری جو ویجی ٹی بل سے وہ سوفٹ نہ ہو جائیں ہماری جو ویجی ٹی بل سے وہ سوفٹ نہ ہو جائیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لئے ایک سائک پہ رکھیں گے اب ہم اپنے دو سے جو ہم نے دو بنائی تھی اسے ہم دو پیڑے بنا لیں گے الگ الگ روٹی بیل لیں گے ان کی اور اس کے اندر ہم فیلنگ لگائیں گے سب سے پہلے ہم چکن رکھیں گے چکن اسپرٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم جو ہے وہ چلی گارلک سوز ڈالیں گے پنچ جو ہے وہ آریگرنے ڈالیں گے بلیک آلیب ڈالیں گے گرین بی ڈیوز کر سکتے ہیں آپ جو آپ کو پسن ہو اچھے سے آپ چلی سوز ڈالیں گے اور اس کے اوپر پھر ہم پیزر چیز لگا دیں گے پیزر چیز کے نام سے ہی آپ کو مارکٹ میں یہ مل جائے گی اور دوسری والی جو ہم نے روٹی بیلی تھی اسے اوپر رکھ کے ہم اس کو فوک کی مدد سے سیل کر لیں گے تاکہ ہماری فیلنگ جو ہے وہ باہر نہ نکلے فرائے پین میں بلکل لائٹ سا برش کی مدد سے ہم نے آئل لگایا اور اس کے اندرگی ہم نے پیزر پراتا ڈال دیا ہے پیزر پراتا کے اوپر سے بھی آئلنگ جو ہے ہم برش کی مدد سے ہی کریں گے یہ دیکھیں کہ تاں خوبصورت کلر آئے بلکل لائٹ سے یہ آنچ پر اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے سوفٹ یہ دیکھیں آپ یہ ہے ہمارا پیزر پراتا اس کی کٹنگ کرتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہے اور بہت ہی مزیدار ہے جب آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا مزیدار ہی ہے ابھی تو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سوفٹ بنائیں اور اس کے فیلنگ ویری ڈیلیشیس ڈرائے ڈرائے نہیں ہے اور دیکھیں آپ یہ میں نے گارنیش کر رہا ہے ہمارے 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 ہ